مرکم ویلکم تکستین دیکور آج ہم آپ کو فائل کا لیسن نمبر سکسے رہیں جیسا کہ پہلے بھی آپ کو ایک کرٹنگ بتا چکے ہم جم نے فرصا ساتھ لیتے ہیں ہم نے اس میں باکس کی کرٹنگ بتائی تھی کیا فائل کا کیسا کیا جائے اب ہم کران باکس آپ کو کمپلیٹ دیں گے کم سے کم دو لیسن شاید لگ جائے سکندر ٹھیک ہے تو اس میں آپ کو بتا رہیں کران باکس کے جو سب سے اوپر جو ریحل کا حصہ ہوتا ہے وہاں کا جو ایڈیا کا جو کٹنگ کرنے کے لئے جس پر ریحل دفیکس ہوتی ہے ہاں اس کو بتا رہا ہے وہ کٹنگ کرنا پہلے سکو رکھ لیجئے اور میجرمنٹ ایسے کرنی ہے کہ 1 انچ یا 1.5 انچ مطلب دیر انچ اس کے حساب سا اب اس کی جو ہے نا پین سے اس کو لائننگ کر لیں گے پین ہم جو یوز کر رہے ہیں وہ ایکساکلی وہی جس میں انک نہیں ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کو لائننگ کرنے کے لئے آپ کو ٹرننگ کرنے کے لئے اندر جو فولڈ کریں گے فولڈنگ کا 1 انچ سے لے کے 1.5 انچ یا بہت ادا کر آپ چاہ رہے ہیں تو 2 انچ رکھ لیجئے وہ بہت اناف ہوتا ہے کافی ہوتا ہے تو اس سے آپ پارکنگ کر لیجئے پہلے اس کو آپ اس کا ایڈیا ڈیسائیڈ کر لیں گے اس طریقے سے اپنا کہ اس میں کتنا ایڈیا جو ہے وہ آپ یوز کر رہے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ ہمیں ویشورمنٹ کر لی اس طریقے سے پورے جو ہمارا اوپر کا ایڈیا ہے جس کے پر رہل فکس ہوتی ہے بیسکلی یہ وہ جگہ سے ہے اب ایکسٹر تین سائٹ پہ دیکھیں آپ خود ہی ایڈیا چھوٹ رہا ہے یہاں پہ جب ایک سائٹ رہ گئی ہے ہم یہاں پر کہہ کریں گے کوئی سکیل یا کوئی جگڑی کا پیس یہ رہل کا ہی پیس میں سے نشان لگا جاتی ہوں یا سکیل وغیر چاہے تو اس کو بھی ہم یوز کر سکتے ہیں وہ ٹوٹلی ہم بے ڈیپینڈ کرتا ہے اس طریقے سے ہم نے جتنا سائیڈ میں فاصلہ چھوڑا تھا اتنا ہی سپیس یہاں پہ ہم نے چھوڑ دیا اور سارے کیسے پہنس ہم اس کو نشان لگا لیں گے یہ بات یاد رکھے گا کہ جتنا بھی اصل میں کیونکہ یہ لکڑی کے پیسیز ہوتے ہیں اور یہ کٹنگ ہاستے ہوئے وہ ہوتے ہیں اس کی میشورمنٹ سم ٹائم دونوں ایکول نہیں ہوتے تو جہاں جہاں آپ جیسے کرتے جائے ویسے ویسے اس کو آپ نمبرنگ بھی کرتے جائے پہر اس کو سپریٹ کر لیں اس کو سیزر سے نورمال سیزر ہم بھی اس کو فائل کے لئے جیسے ہم نے اسے کٹنگ کر کے اس کو علاجہ کر لیں گے جو ہمارا رہل کے اوپر کا پیس کا جو ایری ہم نے لیا ہے درائنگ کے لئے ہم نے اسے کٹنگ کر کے سپریٹ کر لیا اب ہم اس کے جو ہے وہ نمبرنگ کر لیں اور پھر جو ہے وہ دکھاتے ہیں کس نے کس اس کو کرنا ہوگا یہ بات بہت اچھی طرح سے یاد رکھے گا کہ اس کی میشورمنٹ صحیح رکھے گا اور پھر بعد میں یہ مسئلہ کرتا ہے بہت زیادہ کریں کسی بھی لحاظ سے آپ کوئی بھی چیز آپ بنا رہا ہوں اس کی لحاظ سے اس کو کرنا بہت ضروری ہے اور یہ دیکھیں فنال اس کو ساتھ سٹ کر کے اس کو پلٹ لیں گے یہ دیکھا رہے کو دیکھیں اگر اپنے پلٹا ہے اس کو میشورمنٹ کریے تو تھوڑے بہت ایک کیونکہ وہ سائٹ سے کہیں سے چوڑا کہیں سے پتلے کا چکر بھی ہو جاتا ہے تو یہ دیکھنا بہت ضروری ہے لائننگ میں آنا بہت ضروری ہے اس کی تو ایکولی جیسے کہ ہے اس کو ویسے ہی اس لئے دیکھیں ہم نے پلٹ کے دیکھا تو اس میں مسئلہ ہوا وہ ایکول نہیں آ پا رہا تھا آپ دیکھیں ایکول ہم نے نشان لگا ہے اس کو ایکول آ جائے گا آرام سے یہ دیکھیں تم تقریباً یہ ساتھ ہے میں آپ کو بتانے کیونکہ یہ آپ ایسا نہ ہو کہ اگر آپ نمبر نہیں لکھیں گے تو پیس پر مسئلہ یہ ہوا کہ اپنے نمبر نہیں لکھا پھر آپ بھول جاتے ہیں اور پھر اگر اپنا غلا سائٹ سے کو پیسٹنگ شروع کر دی تو پھر یہ مسئلہ ہوگا کہ وہ پیسٹنگ کے ٹائم پہ بہت مسئلہ کرتا ہے وہ پھر ایکول سائز کا ہو ہی نہیں باتا کہ جس پہ آپ جو ڈزائرنگ کر رہے ہیں اچھا اس کو آئیر کا دیکھیں بھی بنا رہی ہیں کارنٹس اس کے ایجز کو کٹنگ کریں گے بعد میں ہم پہلے فیلہ لشان لگا دیں گے کہ جہاں سے ہم یہ اس کو موڑ سکیں بعد میں یہ ایریا کٹنگ میں نکل جاتا ہے جب ہم فولڈنگ کرتے ہیں اس کو پیسٹ کرنے کے لئے تو اس کو ہم پھر نکال دیتے ہیں اس ایریا کو یہ ہمارے پاس یہ ایریا آگیا اب چونکہ جہل کے سینٹر میں وہ گھٹکے لگتے ہیں بسکلی تو ہم اس کو پہلے تو اس کو تھوڑا سا فولڈ کریں گے سائٹ سے پھر اس کے اندر تھوڑا سا سپیس ہوتا ہے لکڑی میں اس کو بنانے کے لئے جو ہے وہ ہمیں ہلکے ہاتھ سے پیسٹ کرنا ہوگا پہلے اس کو یہاں سے ہم تھوڑا سا پیسٹ کریں تاکہ اس کو ہم پلٹ سکیں اس کے گریپ میں آ جائے گا پھر اس کے لئے ہاں سے کیا کریں گے لکڑی کے بیچ میں ایک چلی جو ہم نے دیکھا کہ وہ براؤن سا لگا ہوئے تو وہ اصل میں ایک پیس ارازہ سے لگا ہو ہوتا ہے اور یہ دیکھیں ہم نے اس کے بلکل ایجز ریکارڈ کر لیے اب اس کو فنگر کے مجد سے یہ بھی کپڑا بھی لے سکتے ہیں اس کو ہلکا ہلکا جہاں سے ہمیں ڈبل لکڑی آ رہی ہوگی وہاں پہ میں اسے پیسٹ کرنا ہے تو بلکل ہلکا 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 سی لائن پہ شورت ہو رہی ہے یہ ہلکا ہلکا سی لائنز کے اندر انگلی کی ویدت سے مطلبہ فنگر پریس کریں گے تو وہ اپنی گریپ لے رہا ہوتا ہے ایک لائنگ بنتی جاتی ہے جس جگہ پہ لکڑی ہوتی ہے اب پھر کے ساتھ کسی ٹکول کی مجد سے آپ اس کو تھوڑا زیادہ گہرہ کرنے جاتایں کیسے فنگر کی مجد سے سے اچھا نہیں ہوپا Staff یا وہ ہاتھ میں لگ رہا ہوتا ہے تکلیس تو پھر آپ اس کے لئے کوئی ٹول یوز کر ستے ہیں جس سے آپ نشان لگا لیں قرآن باکس میں کیونکہ نورمال تو باکس سے ہو ریجے کا ہے وہ تو ویسے ہی ہوتا ہے جس سے نورمال آپ کو بتایا تھا اور وہ ایزی بھی ہے دو تین باکس بتا چکے ہیں کیونکہ لیکن قرآن باکس کے اندر یہ جو رہل کا ہوتا ہے یہ دیکھیں جو ہم نے لکڑی کے اندر سپیس نظر آ رہا ہے آپ کو اندر کے طرف اس کا ہم نے یہ نشان لیا ہے جو فنگر کی مجھ سے لیا ہے کیونکہ اس کے اندر جا کے جو رہل فکس ہوتی ہے رہل کو اٹھانے کے لئے اور واپس اندر کرنے کے لئے گھٹکے لگتے ہیں اور اس کا بہت ضروری ہوتا ہے کہ وہ کر لیا جائے اب پہلے اس کو جو ہم نے نشان لگایا ہے فنگر کی مجھ سے تو تھوڑا سا ڈار کر لیں بین کی مجھ سے جب یہ کر لیں اس کے بعد جو رہل کی پیسز ہیں وہ رکھ کر ہم بارگ کی مارکنگ کریں گے مطلب آپ نے یہ کٹنگ سمجھ لیجئے بیسک ہے چیز بہت زیادہ بارڈ کران باکس کے اندر اگر آپ نے یہ سمجھ لیجئے تو سمجھ لیجئے کہ آپ کران باکس چاہیں آرام سے فائل ورک کا بنا سکتے ہیں کیونکہ اس کی بیسک چیز یہ ہے اور اسٹارٹ میں نے آپ کو اس لئے بتائی نہیں تھی یہ والی کٹنگ کیونکہ میں نے کہا کہ آپ پہلے نارمل جو کٹنگ سم کر رہے ہوتے ہیں اور نارمل بنا رہتے ہیں وہ چیز نہ لیں اور قرآن باکس بہت بیسک آتی ہے جو بہت بارڈ شیز ہے اور بیسک بھی ہے اس لئے اس کی بیسک سمجھانا بہت ضروری ہے تو دیکھیں اس طرح کیسے اس کے مارکنگ کر لیم اب یہ دیکھیں ہم نے یہ دیکھ رہ کر کھا رہی ہو یہ دیکھیں یہ اوپر آ رہا ہے جو ہم نے پیس رکھا یہ اوپر آئے گا تو اس طرح کیسے ہم اس کو اس طرح کیسے رکھیں گے یہ بلکل سینٹر میں کر کے یہ بلکل سینٹر میں بھی آئے اور دونوں طرف سے اس کی لائننگ ہے وہ بلکل مطلب ایکزیکٹ آیا میں آئے اوپر یہ رہی شریون چاہیے بلکل ایکوال طریقے سے رکھانا چاہیے تاکہ ایزیلی آرام سے آپ اس کو مارکنگ کر سکیں اور طریقے سے بلکل ہوسکیں یہ بہت زیادہ امپورٹ ہے ورنہ پھر جو آپ ڈیزائنگ کر لوگے تو وہ پھر وہ شیپ نہیں آ پائے گا یا جو آپ ڈیزائنگ کرنے کے لئے دیزائنگ کرنے لگے اس لائک جو ڈراؤ کرو گے تو وہ اتنا اچھا نہیں آئے گا اگر آپ نے اس کو سائز ہی ایکوال سائز درہ کے ساتھ نہیں رکھا ہے اس کے برابر مجھ اس کے مطبیق میں جو ہم نے رہیل کا رکھنے کا اوطہ سٹائنگ کی جگہ ہوتی ہے باقی جو سائیڈ میں پرڈ جہا لگے ہیں وہ لگے ہیں رہیل کے لحاظ سے تو اس کو بھی ہم پہلے میشیارمنٹ کر لیتے ہیں میشیارمنٹ کرنے کے بعد اس کو اپلائی کرتے ہیں اور رکھنے کے بعد اس کو مارکنگ پہلے کر لیں مارکنگ رکھنے کے بعد چیک بھی کر لیں اس کے بعد اس پر ڈیزائنگ کرنے چکہ رہے ہیں کیونکہ یہ بیسک چیزیں اپنے ایریا ڈیسائیڈ کر لیں گے سب سے زیادہ امپورٹ کیونکہ یہ ہی ہے کیونکہ ایریا ڈیسائیڈ ہو جائے گا صحیح طرح سے پھر آپ کا کام وڑھنا خراب ہو جائے گا اگر مطلب سلائک کہیں سے چھوٹا کہیں سے بڑھا ہو گئے تو وہ پھر اتنا اچھا لکھ نہیں ہاتا قرآن باکس کا یہ کسی بچھی کہ وہ سب سے زیادہ بھی کل فرنٹ بڑا گرار ہوتا ہے تو اس کا جائنا میشیارمنٹ کرنا بہت لازمی ہے اس کو بات آرام سے بھی لیکھول طریقے سے بھی سینٹر سے رکھیں اور آرام سے کناب لے کر طریقے سے کام کریں دن وہ ہو جائے گا یہ چیز میں آپ کو سمجھنے پڑے گی ایک دفعہ آپ سمجھ لیں کہ اس کے بعد آپ آرام سے کام کر سکتی ہیں میں اس کو اس کے لکے لیات سے جو انچس کے ساب سے ناپ لے رہی ہوں کہ یہ بھی سینٹر میں پیس آئے اور دونوں طرف رہل کے پیس آئے تو انچس کے ساب سے اس کا ایکول رہنا ضروری ہے بہت اس کے بعد اس کی مارکنگ ہونا ضروری اب دیکھیں میں سینٹر میں نشان لگا دیا اب مجھے اندازہ ہے کہ میں یہاں سے جائے دوسر رہل کے پیس آئے تو بس براؤں میں رکھنا ہوں گے اور وہ آرام سے اپنے جگہ پہنچ جائے گی کہ میں نے بھی کل ایکول میں سینٹر میں کر کے ایکولی دوارو سائٹ تھے چیک کر کے میشارمنٹ کر کے اس کو مطلب لگایا ہے تو سب سے امپورڈ یہی چیز ہوتی ہے کہ آپ صحیح طریقے سے ناپ لے لیں صحیح طریقے سے ناپ لے لیں جو صحیح طریقے سے کام کرسکیں گے بہت زیادہ امپورڈ ہے یہ چیز ہیں بیس میں رکھ لیں اس کے بعد سائٹ والا ایریا رکھ لیں اب اس کا نشان لگا لیجائے کیونکہ آپ کو پڑھنے چونکہ مسئلہ بھی نہیں ہو بلکل ایکول سمجھنے سائز ہوگا اب بس آپ کو امارگنگ کرنی ہے اتنا کرنے کے بعد اور سب سے آسان طریقے یہی ہے اگر میں الہدہ الہدہ رکھی کریں گے انیس بیس کا فرق جو آجاتا ہے وہ اچھانے چاہاں خوش ہوتا ہے یا سائٹ سے ایک سائٹ سے لائف سائٹ سے بڑھا ہو جائے تو یہ پاسبیلٹی ہے اگر آپ سنگل سنگل کریں گے اور ورنس طریقے سے کریں گے دونوں چیز رکھیں گے تو پھر کبھی ایسا مسئلہ نہیں ہوگا ابھی دیکھیں گے اگر کی بھی لائن لگا دیں گے یہ بھرکل ایکول رکھ لیں اور رکھنے کے بعد اس کو ہم لائن اندرس کریں گے کھرنے کے بعد اب دیکھیں آپ کو نظر آ رہی ہوگی کہ ڈبل سی لائن شو ہو رہی ہوگی جو ہمارا رکھنے کے لئے حاصل سنگلے ورنس کے قریب یہ شو کر رہی ہے اور بیس کا ایڈیا جو ہے وہ کٹنگ ہو جاتا ہے بعد میں اور باقی یہ جو ایڈیا ہے وہ یہ کور ہو جائے گا اندر کے سائٹ پر سکو کیونکہ اندر جو باکس اس کی لکڑی ڈبل ہے اور اس میں ایک فرق آ رہا ہوتا ہے پوائنٹ کا تو اس لحاظ سے یہ کام کرنا ہوتا ہے اچھا اور اس طریقے سے کر کے یہ ایزیلی پیسٹ ہوگا اب اس کے پر ہم جو ہے وہ نمبر ہم نے نہیں لکھے تک کہ تو وہ کر لیں مجھے تو پھر بھی پیکٹس ہو چیتے ہیں آپ لوگوں کو پیکٹس نہیں ہو تو آپ کا نمبر نہ بہت ہو رہی ہے یہ دیکھیں نمبر وان ڈالا نمبر ٹو نمبر ٹری نمبر ٹری نمبر ٹھور چاہاہ سائٹ پر نمبر ڈال لیں اس کے بعد اس کے لئے صرف فوائل پر ڈال لیں تاکہ بلکل ایک پول طریقے سے نمبر آ رہے ہوں اور آپ کو یاد رہے ہیں ورنہ پیسٹنگ کی ٹائم بہت مسئلہ ہوتا ہے ورنہ پیسٹنگ کی ٹائم میں مسئلہ ہو جاتا ہے تو پھر وہ آپ اولاد کر جاتے ہو اور پھر وہ بہت برسکی رہتا ہے سمجھ سے کام تو اچھا ہے کہ پہلے اپنے سپورٹ کے لئے یہ کام کر لیں تو بیٹھا رہیں اب یہ ہٹال لیا اس کے پر ہم آرام سے جائے بعد میں جو بھی ہمیں ڈیزائننگ بغیرہ کرنی ہے یہ ڈیزائننگ کے لئے کہلاتا ہے یہاں پوری ڈیزائننگ کرتے ہیں جو بھی ہمیں ڈیزائن دینا ہے وہ اس کے پر آرام سے ہم ڈیزائننگ دے لیں گے بس اتنا ہے مطلب یہ ہے اور آپ کے سامنے ایریا بھی آ جاتے ہیں اس طریقے سے کہ ہمیں کتنا ایریا میں کام کرنا ہے تو قرآن باکس کے لئے یہ چیز بہت ضرور رہی ہے کہ یہ دیکھیں کٹنگ بتا دیا آپ کو باقی قرآن باکس کا ایک باکس ہوتا ہے نارمل نیچے کا باکس ہوتا ہے اس کے پر آرام سے پہلے کلاس دیتی ہے اس میں آپ کو باکس کی کٹنگ بتا دیتی ہے exactly ویسے ہی کٹنگ ہوگی اس کی اور یہ میں نے کٹنگ تب ہی کر کے رکھے ہوئی تھی اس کو بس آپ کو جانا پیسٹنگ کرنا بتا رہا ہوں اس کی جو ہے وہ کٹنگ کی جب لیند ہے وہ اس کی چینز ہو جاتی ہے شوربنٹ چینز ہے فائل باکس کے علاوہ جس کے علاوہ باکس کے علاوہ جولی باکس بنائیتا ہم نے کٹنگ کا میٹھوڈ بلکل exactly وہی ہے اور باقی جو ہے وہ بس سائز چینز آجاتا ہے یہ تھوڑا سا مطلب اس کے اندر چینز ہے اس طریقے سے دیکھیں یہ باکس کے اوپر دوسرا جس کے کوراں ہے وہ اس طریقے سے آئے گا کران باکس کا اور اس کے اوپر بیچ میں اس طریقے سے رہل کا جب بیچ والا پیس آتا ہے اس کے اندر جوائن رہا ہے اور یہ جو تائیڈ میں ہم لگا رہا ہے اس کی رچے گھٹکا لگتا ہے اور یہ پھر اپ ڈاؤن کا جو اندر ایریا انہوں نے چھوڑا ہے تو اس کے اندر جو رہل کا جو پیس آتا ہے وہ اندر فکس ہو جاتا ہے تو وہ اندر ہائیڈ ہو جاتا ہے کیونکہ اسی وجہ سے یہ جگہ چھوڑی جاتی ہے اچھا کوراں باکس کے نیچے جب باکس کی کٹنگ ہے وہ بلکل ویسے ہی کٹنگ ہوئی ہوئی ہے جیسے ہم نے جولڈری باکس میں کٹنگ کی تھی اور آپ کو دوسرے باکس کی کٹنگ بتائی تھی اس طرح ہم نے ٹرن کر کے جو کٹنگ کرنا دائی تھی تو بلکل ویسے ہی ہے یہ کٹنگ میں نے پہلے سے کی ہوئی ہے میں آپ کو دکھا جاتا ہوں اس کے اندر یہ ہی ہے کہ ہمیں دو سائٹ پر چھوڑا ہوئی ہے اور بیس میں بلکل لائن ہی ہوئی ہوئی ہے جو اس باکس کی کٹنگ مطلب اس باکس کی جو ویدن ہائٹ اس کی کٹنگ ہوئی ہوئی ہے اور ہم اس کو پہلے سے کٹنگ کر رکھا ہوا کیونکہ اب آپ بتا چکے تو وہ آپ کے لئے بہت آسان ہوگا سب سے اس کی بیسک چیز ہی ہے ہم نے آپ کو پر کی بیسک کٹنگ بتائی ہے اور اس طریقے سے پیسٹنگ ہوگی چاہو تو اس سے مطلب اس کا کور کر لے گا ایک لائن میں اور ایک بات ضرور یاد رکھے گا جب بھی آپ فائل لیں قرآن باکس بنانے کے لئے تو ان کو کہہ دیجئے کہ مجھے قرآن باکس بنانے کے لئے فائل چاہیئے وہ آپ کو چھوٹا بیس نادے ملکل پر وہ آپ کو اس طرح کے لائن میں دیں کہ وہ آپ کا جو اس کا چوڑائی بنتی ہے باکس کے خاص کر تو وہ ایک ہی پٹی میں پورا کا پورا آپ کا مطلب کور ہو جائے ایسا نہ ہو کہ آپ ٹرین کر رہے ہو اور تین سائد ہو گئی ہیں اور ایک سائد آپ کے رہ جائے یہ بہت ضروری ہے آپ کا تو پھر وہ معاملہ ہر آگ ہو سکتا ہے اچھا اس کے بعد ہم آپ کو جو نیکسٹ کلاس دیں گے اس کے اندر آپ کو اس کی جائے پوری کمپلی ڈیزائنگ بیتائیں گے اور تھوڑی بار ڈیزائنگ ہے بھی آپ کو سمجھائیت ہوں کہ یہ جو ڈیزائنگ کے لئے ہے کس جگہ پر کرنا ہے اور کیا حساب رہے گا اس کا مطلب لائک تو یہ بس ضرور کیجئے کیونکہ یہ قرآن باکس کا ہے یہ سب سے بارڈ باکس ہوتا ہے اس میں باک کے تو نارمل باکس آ رہی ہیں لیکن وہ باکس بہت ضروری ہے اور اس کو آپ کی کیجئے سی کٹنگ کا مثال چینج ہے تو یہ بہت آپ خیال رکھیں یہ ڈیزائنگ کے لئے جہاں پر مطلب شو کر رہی ہوں باکی آپ کا یہ ہے کہ جو نیکسٹ کلاسس کہ میں آپ کو پوری ڈیزائنگ و آراز کا پورا بتاؤں گی تھانکس فور وچنگ اور پلیز بہت کیرفلی دیکھئے اور مجھے اس کے ڈیوی ضرور دیجئے کہ سبج میں آئی کٹنگ کے نہیں اوکے اللہ حافظ